ہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ ذراعہ کے مطابق پی ٹی آئی دفتر پر قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل پر شواہید کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا ہے پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکس انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا حب بنا ہوا تھا مزید جانتے ہیں اسلامباد کی بیر اچیف افتخار شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار شیرازی صاحب مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جی اسلامباد نے کچھ سیکیورٹی ذراعہ نے ہم سے یہ کچھ انفیشن شیئر کی ہے کہ مجھوشتہ جنہوں پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں قائم ایک ڈیجیٹل میڈیا سیل پر شواہید کی بنیاد پر چھاپا یہاں پہ ایک میڈیا مرکز قائم کا حب بنا ہوا تھا اور کچھ یہ شواہید بھی بتایا جا رہا ہے کہ میرے ہیں کہ ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی ذراعہ نے یہ بھی ہم سے کیئر کیا ہے پھر تفاہ شیرازی صاحب کچھ ٹیکنیکل بنیاد پر ہم سے آپ کا رابطہ منقطع ہو رہا ہے دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ذراعہ کے مطابق پی ٹائے دفتر میں قائم دیجیٹل میڈیا سیل پر شواہید کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا ہے اور پی ٹی آئی کا دیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشل دس انفرمیشن کا حب بنا ہوا تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں اس حوالی سے کہ پی ٹی آئی دفتر میں کائم ڈیجیٹل میڈیا سیل پر شواہد کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکس انٹرنیشنل ڈس انفرمیشن کا حب بنا ہوا تھا اس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی دفتر میں کائم ڈیجیٹل میڈیا سیل پر شواہد کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا افتخار شاہ صاحب سے میرا رابطہ باہل ہوا ہے جی افتخار شاہ صاحب بتائیے گا پاکستان مخالف پروفیکنڈا میں ملوث تھا اور اس میں جو ملک دشمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بلکہ ہی ایسا کیا جا رہا تھا بتائیے گیا ہے کہ برعارات اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی رنگ آتوں کے افتار کر لیا گیا ہے جبکہ وہاں جتنے بھی اٹھوپنٹ انسٹال کیا گئے تھے اس فیجکل میڈیا سیلسل نے بھی ریکاور کر دیا گیا ہے اور بتائیے گیا جیسے میں نے بتائیے کہ برعارات کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کے اندر لوگوں میں ملک مخالف جنسات کو بھرکانا اور پروفیکنڈا کرنا تھا جی پیٹے اید اثر میں قائم دیجٹل میڈیا سیلپر شواہد کی بنیاد پر چھاپا مارا گیا تفصیل ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں بیورو شیف کے اسلام بات افتخار شراسی آپ کا بہت شکریہ